یہ بدمگ مقتے کے لئے مئی سیر کے ساتھ سہنے گلسن سے سہنے گلسن سے تیرا رنگ چورا لائے ہیں سہنے گلسن سے تیرا رنگ چورا لائے ہیں ہم گلابوں میں تیرا آپ سے چھپا لائے ہیں اور ہوں گے ہو جنہیں تشنا لبی کا شکوا ہم تو میخانے کا میخانہ میں بدم کی آخری کڑی کے لئے بدم کے مقتے کے لئے اور بدم کی صدارت کرتے ہوئے محترم جناب مولانا مسیددین صاحب ندیدی سے محتمیش نے اپنے کلام کے ساتھ بناب اپنے چاہتے ہیں بناب اپنے چاہتے ہیں بناب اپنے چاہتے ہیں اپنے چاہشنا اپنے چاہتے ہیں اپنے محطے کی مجلیس یہ ہمارے منتظمین کے اربانی ہے آپ logical شکریہ آپ آئیے گا آپ اگلی بند میں ضرور پڑھئے گا اس سے ہمارے نئے لوگ کا حسنہ بڑھے گا میں گتر اسے شروع کرتا ہوں مطلب ہے کہ میں ساری دنیا کی قطردانی کا کیا کروں گا میں ساری دنیا کی قطردانی کا کیا کروں گا بچھڑ کے تم سے میں زندگانی کا کیا کروں گا بچھڑ کے تم سے میں زندگانی کا کیا کروں گا اور اگر مجھے تو نہیں محصر تو کیا ملا پھر مجھے تو نہیں محصر تو کیا ملا پھر میں سوچتا ہوں کہ اس جوانی کا کیا کروں گا اور وہ جس میں کردار ہو تمہارا تذکرہ ہو وہ جس میں کردار ہو تمہارا تذکرہ ہو بھلا میں ایسی کہانی کا کیا کروں گا اور مجھے فقط چاہیے تیرے عشق کا حوالہ مجھے فقط چاہیے تیرے عشق کا حوالہ میں ساری دنیا کی حکمرانی کا کیا کروں گا کیا کروں گا اور تمہاری قیمت پہ مل رہی ہو جو شادمانی ہے تو میں بھلا ایسی شادمانی کا کیا کروں گا اور وہ لے تو جائے گا اپنی بخشی ہوئی انگوٹھی جو دل پہ ہے نقش اس نشانی کا کیا کروں گا وہ لے تو جائے گا اپنی بخشی ہوئی انگوٹھی جو دل پہ ہے نقش اس نشانی کا کیا کروں گا طور پہ آپ نے بولا تھا کہ ہم غلق کی نظر کرنا چاہیے یا اپنا مقطہ ہی غلق کی نظر کرنا ہوں کہ مجھے وہی ایک شخص مطلوب تھا نظری مجھے وہی ایک شخص مطلوب تھا نظری میں اس پولانے کا اس پولانی کا کیا کروں گا مجھے وہی ایک شخص مطلوب تھا نظری میں اس پلانے کا اس پلانی کا کیا کروں گا اور ایک گزل ہے کہ کلی گلاب شفق معطاب یعنی تو کلی گلاب شفق معطاب یعنی تو گزل کی ایک مکمل کتاب کلی گلاب شفق معطاب یعنی تو خزل کی ایک مکمل کتاب اور بہارو حسن کا دلکش خطاب یعنی تو وفا کا ایک دلویز باب یعنی تو اور شیر ہے کہ تڑپ فراق تپش پیار پش یعنی میں تڑپ فراق تپش پیار پش یعنی میں نشا سرور سراہی شراب یعنی تو اور وہ ہرف ہرف تپکتی مکھاس کی بودھیں وہ ہرف ہرف تپکتی مکھاس کی بودھیں اور وہ لفظ لفظ مکتہ گلاب اور ایک آش آئے اچانک کبھی میرے گھر میں ایک آش آئے اچانک کبھی میرے گھر میں وہ آرزو میرا وہ میرا خواب وہ آرزو میری وہ میرا خواب یعنی تو اور تپش تھکاوٹو اولجن کی ترجمانی میں تپش تھکاوٹو اولجن کی ترجمانی میں سکونو چین محبت صحاب یعنی تو اور میں کر رہا ہوں سوال اور جواب کی تفسیر سوال وصلہ میرا جواب یعنی تو سوال وصلہ میرا جواب یعنی تو اور غزالو سو سنو ریحان سنوبرو شمساد غزالو سو سنو ریحان سنوبرو شمساد اور اس تیارے کا بس ایک جواب ہوا یعنی تو اور مکتہ ایک اداس اداس نظیری تھے زندگی تھی اداس اداس نظیری تھے زندگی تھی اداس فرایا ایک ہسی انقلاب یعنی تو اداس اداس نظیری تھے زندگی تھی اداس فرایا ایک ہسی انقلاب یعنی تو اور میں آپ لوگوں سے ایک نصف سنانا چاہوں گا میں پہلے ہی بول دیتا ہوں کہ یہ کوئی شائری نہیں ہے یہ دکھ ہے دکھ ہے ایک درد ہے جو ایک باپ بیان کر رہا ہے کہ کوئی جب اپنے بچے کو کھلاتا ہے تو رہتا ہوں کوئی جب اپنے بچے کو کھلاتا ہے تو رہتا ہوں میری بیٹی کا بچپن یاد آتا ہے تو رہتا ہوں کوئی جب اپنے بچے کو کھلاتا ہے تو رہتا ہوں میری بیٹی کا بچپن یاد آتا ہے تو رہتا ہوں اور وہ پہلی بار کچھ کہنا وہ پہلی بار کا ہسنا وہ پہلی بار کچھ کہنا وہ پہلی بار کا ہسنا کوئی آ کر کے جب مجھ کو بتاتا ہے تو روتا ہوں اور کہیں پر اپنے بچے کو سلانے کے ارادے سے کہیں پر اپنے بچے کو سلانے کے ارادے سے کوئی پیاری سی لوری گن گناتا ہے تو روتا ہوں اور میری بچی کے ننے پاؤں کب پہلی دفعہ اٹھے میری بچی کے ننے پاؤں کب پہلی دفعہ اٹھے وہ منظر ذہن میں جب جنگ مگاتا ہے تو روتا ہوں اور اڈھاتا گوڑ میں تجھ کو تو مجھ سے کھیلتی رہتی اڈھاتا گوڑ میں تجھ کو تو مجھ سے کھیلتی رہتی میری بیٹی یہ ارما جب ستاتا ہے تو روتا ہوں اور میری اونگلی پکڑ کر کس طرح چلتی میری بیٹی میری اونگلی پکڑ کر کس طرح چلتی میری بیٹی یہی احساس جب جب جاگ جاتا ہے تو روتا ہوں اور میں گھر میں آتا بیٹی دوڑ کر باہوں میں آ جاتا ہوں میں گھر میں آتا بیٹی دوڑ کر باہوں میں آ جاتا تصور میرا جب باہیں بڑھاتا ہے تو روتا ہوں اور تصور کے گلستانوں سے دنیا ہے حقیقت تک تصور کے گلستانوں سے دنیا ہے حقیقت تک کوئی جب کھینچ کر کے مجھ کو لاتا ہے تو روتا ہوں اور شہر ہے کہ میرا جب دوست کوئی اپنے بچے کے لیے مجھ کو میرا جب دوست کوئی اپنے بچے کے لیے مجھ کو فیلونوں کی دکاں پر لے کے جاتا ہے تو روتا ہوں اور کسی معصوم حرکت سے کسی ننی شرارت سے کوئی بچہ کسی کو جب ہساتا ہے تو روتا ہوں اور کوئی معصوم بچہ شرط رکھ کر باپ سے اپنی کبھی جب دوڑتا ہے جیت جاتا ہے تو روتا ہوں اور کوئی بچہ کبھی انگلی پکڑ کر اپنے والد کی کوئی بچہ کبھی انگلی پکڑ کر اپنے والد کی یوں ہی کچھ کہتے کہتے مجھ پراسہ ہے تو روتا ہوں اور مسرط کے کسی موقع پہ جب اسکول کے اندر مسرط کے کسی موقع پہ جب اسکول کے اندر کوئی بچہ خوشی کے گیت لاتا ہے تو روتا ہوں اور کوئی بچہ سواری کے لیے معصوم خواہش سے جب اپنے باپ کو گھوڑا بناتا ہے تو روتا ہوں اور جب اپنے توتلے پن سے کسی بھی چیز کی خاطر کوئی بچہ کبھی جب زد پہ آتا ہے تو روتا ہوں اور کسی بچے کو جب بھی دیکھتا ہوں ساتھ والد کے کسی بچے کو جب بھی دیکھتا ہوں ساتھ والد کے تو میرا شوق میرا دل لبھاتا ہے تو روتا ہوں اور میری بیٹی جو میرے پاس ہوتی میری بیٹی جو میرے پاس ہوتی وہ بھی یوں کرتی تصور جب یہی منظر گھوماتا ہے تو روتا ہوں اور میری بیٹی میرا سب کچھ ہے میرے دل کا تکڑا ہے نہ ہونے کا مگر احساس چھاتا ہے اور سوا تیرے میری بیٹی میرے پاس ایک نمیہ ہے سوا تیرے میری بیٹی میرے پاس ایک نمیہ ہے مجھے تیری کمی کا غم ستاتا ہے تو روتا ہوں اور میری بچی تیرا معصوم بچپن چھن گیا مجھ سے میری بچی تیرا معصوم بچپن چھن گیا مجھ سے یہی احساس میرا موہ چڑھاتا ہے تو روتا ہوں اور تُو میرے پاس آ کر کھیلتی ہے خواب میں میرے تو میرے پاس آ کر کھیلتی ہے خواب میں میرے کسی دم نیت سے کوئی جگاتا ہے تو روتا ہوں اور میرے حالات نے مجھ سے الگ کر دی میری بیٹی میرے حالات نے مجھ سے الگ کر دی میری بیٹی وہ منظر ذہن پر جب وہ منظر ذہن کے پردے پچھاتا ہے تو روتا ہوں اور میری بیٹی تیری فرطت کا دم سینے میں تازہ ہے میری بیٹی تیری فرطت کا غم سینے میں تازہ ہے یہ غم سینے میں جب کوفہ اٹھاتا ہے تو روتا ہوں اور میں آخر کیا کروں میں بیبسی کا ایک پیکر ہوں میرے سینے میں دل ہے دل رولاتا ہے تو روتا ہوں اور نظیری وہ میری بیٹی ہے میرے دل کا ٹکڑا ہے نظیری وہ میری بیٹی ہے میرے دل کا ٹکڑا ہے کہ میرے خون کا جب اس سے ناتا ہے تو روتا ہوں وہی جب اپنے بچے کو کھلاتا ہے تو روتا ہوں میری بیٹی کا بچپن یاد آتا ہے ہم کب تہنگ ایک بار ہم تو یہی تہنگ ایک بار جب کسی کام میں ہم جیسے دیوانے لگ جائیں جب کسی کام میں ہم جیسے دیوانے لگ جائیں ہوش مندوں کے وہیں ہوش ٹھکانے لگ جائیں اور جو بظاہر میرے اپنے ہیں بلندی پہ مری ایک ذرا وقت ملے اور گرانے لگ جائیں جو بظاہر میرے اپنے ہیں بلندی پہ ملے 這樣的 جو بظاہر آپ میں بھی اسے آپ میں بھی اسے آٹھا ہوا دیکھیں جو کبھی اتنے ہساس ہیں ہم صوبہ منائے ہم ہم منانے لگ جائے اور یہ جو تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں سب لوگ یہ جو تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں سب لوگ اٹھ کے جاؤں تو ابھی عیب گنانے لگ جائے اور پاس آ جائے جو دولت تو یہ پیزار سے لوگ مجھ سے رشتے کی پدھی دور بتانے لگ جائے اور ہم نے کاتا ہے خموشی سے دکھوں کو جیسے ہم نے کاتا ہے خموشی سے دکھوں کو جیسے ان پہ ایک روز پڑے شور مچانے لگ جائے اور ہم نے کاتا ہے خموشی سے دکھوں کو جیسے ان پہ ایک روز پڑے شور بچانے لگے جائے اور دیکھ بال ان سے میرے زخم کی کیسے ہوگی دیکھ بال ان سے میرے زخم کی کیسے ہوگی جن کو تکلیف سمجھنے میں زمانے لگ جائے اور مکہ ہے کہ دل جلانے کا انہیں حق ہے دل جلانے کا انہیں حق ہے نظیری لیکن دل جلانے کا انہیں حق ہے نظیری لیکن کیا ضروری تھا کسی اور کشانے لگ جائے دل جلانے کا انہیں حق ہے نظیری لیکن کیا ضروری تھا کسی اور پشاہ یہ جو تاریخوں کے پھول باندھ رہے ہیں سب لوگ اوٹے جاؤں تو ابھی ہے